جوے چوئی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ اندر رو پڑے تو اس کے حوالے سے میں ضرور کمٹ کرنا چاہوں گا کہ ایسی جو فیک قبریں ہیں ان سے تردید ان کو تمام خبروں کی ہم تردید کرتے ہیں اور جو سینئر صحافی ہیں ان کا حق نہیں بنتا کہ کہیں سے کوئی بات سنتا ہے تو اس کے اوپر جا کر انہیں کہہ دے میں نے آج خان صاحب سے پوچھا تو وہ ہنسنے لگ پڑے تو میں اس کے اوپر آپ کو ضرور ایک جواب دینا چاہوں گا کہ اگر وہ جو ہے گھبرا گئے ہوتے یا اگر انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر تنگ ہو گئے ہوتے تو وہ ڈیل کر کے لندن چلے جاتے یا کہیں اور چلے جاتے یا جل سے باہر آ جاتے آپ نے دیکھا کہ کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے اور اس حوام اس کی خاطر کھڑا ہے اس ملک کی خودداری کی خاطر کھڑا ہے اس ملک کو ازاد کرانے کی خاطر کھڑا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آٹھ فروری کو پاکستان طریق انصاف کی جو ہے وہ جیت ہوگی تمام حلقوں میں ان کا دیکھیں کہ آپ حال کیا ہوگا ان کی زمانتیں جو ہیں وہ ضبط ہوں گے اور میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو خان صاحب نے مجھے سپیشلی کہا کہ آپ نے جا کر لازمی بتانی ہے خان صاحب نے مجھے کہا کہ یہ جو نواز شریف ہے اس کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اس کام کرنے کے بعد جو اس نے کیا ہے وہ کام کیا ہے کہ اگر یہ ایک پروسس سالو کرتا کہ خود کو سرنڈر کرتا وہاں پر جاتا اور جیل میں جو ہے وہاں سے اپنی بیل کے لیے موگ کرتا ایک طریقہ کار کرتا تو وہ ایک پروسس ہوتا لیکن جس طریقے سے یہ آیا ہے جس طریقے سے اس کو پروٹرکول دیا گیا ہے جس طریقے سے اس کو بیل ملی ہے جس طریقے سے اس کو سہولتکاری کی گئی ہے اس نے اپنا جنازہ جو ہے وہ خود ہی نگاہ دی بہت شکریہ جی بڑی نوازش آج کی کیسز کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بارہ مقدمات میں عمرہ خان صاحب کی جو آپ نے دیکھا تھا کہ گرفتاری جو ہے گھڑالی گئی تھی تو اس میں آج جو ہے محسوس عدالت نے ان کو جوڈیشل کر دیا ہے اور دوسرے نمبر پر جو چار کواہان ہے وہ جو ہے نیپ کے اندر جو کیس تھا اس کے اندر جو ہے انہوں نے جا کر اپنے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ کروائے ہیں اس کے علاوہ عمرہ خان صاحب سے آج جو ہے وہ ٹکٹوں کے حوالے سے گوھر صاحب نے بلکل مشاورت کی ہے اور اس کے اندر آج آپ نے دیکھا کہ بڑا واضح طور پر ہم نے بتایا ہے کہ ہرڈلز پیش آئیں کہ لسٹیں جو ہیں وہ لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور ہمیں جو ہے وہ بغیر لسٹوں کے انہیں جانا پڑا اور زبانی اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر سات آٹھ سو حلقوں کے حوالے سے دسکس کرنا ہے تو زبانی کیسے ایک بندے کو یاد رہ سکتا ہے تو عدالت کا واضح حکم جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کنسلٹیشن کی اجازت ہے اس کی بھی وولیشن کی گئی اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہر روز ہی جو حکم اندازت کی طرف سے آتا ہے اس کی بھی وولیشن کی جاتی ہے باقی رہے گی بات جو ایک جو ہے وہ جویچوی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ اندر رو پڑے تو اس کے حوالے سے میں ضرور کمٹ کرنا چاہوں گا کہ ایسی جو فیک قبریں ہیں ان سے تردید ان تمام خبروں کی ہم تردید کرتے ہیں اور جو سینئر صحافی ہیں ان کا حق نہیں بنتا کہ کہیں سے کوئی بات سنتا ہے تو اس کی اوپر جا کر انہیں کہہ دے میں نے آج خان صاحب سے پوچھا تو وہ ہنسے لگ پڑے تو میں اس کی اوپر آپ کو ضرور ایک جواب دینا چاہوں گا کہ اگر وہ جو ہے گھبرا گئے ہوتے یا اگر انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر تنگ ہو گئے ہوتے تو وہ ڈیل کر کے لندن چلے جاتے یا کئی اور چلے جاتے یا جل سے باہر آ جاتے آپ نے دیکھا کہ کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے اور اس حوام اس کی خاطر کھڑا ہے اس ملک کی خودداری کی خاطر کھڑا ہے اس ملک کو ازاد کرانے کی خاطر کھڑا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آٹھ فروری کو پاکستان طریقہ انصاف کی جو ہے وہ جیت ہوگی تمام حلقوں میں ان کا دیکھیں گے آپ حال کیا ہوگا ان کی زمانتیں جو ہیں وہ ضبط ہوں گے اور میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو خان صاحب نے مجھے سپیشلی کہا کہ آپ نے جا کر لازمی بتانی ہے خان صاحب نے مجھے کہا کہ یہ جو نواز شریف ہے اس کی سیاست جو ہے وہ ختم ہوگی ہے اس کام کرنے کے بعد جو اس نے کیا ہے وہ کام کیا ہے کہ اگر یہ ایک پروسس سالو کرتا کہ خود کو سرنڈر کرتا وہاں پر جاتا اور جیل میں جو ہے وہاں سے اپنی بیل کے لئے موگ کرتا ایک طریقہ کار کرتا تو وہ ایک پروسس ہوتا لیکن جس طریقے سے یہ آیا ہے جس طریقے سے اس کو پروٹوکول دیا گیا ہے جس طریقے سے اس کو بیل ملی ہے جس طریقے سے اس کو سہلتکاری کی گئی ہے اس نے اپنا جنازہ جو ہے وہ خود ہی نگاہ دیا شکریہ سے آپ نہیں بکروں کو کتنا بکر ملے گا بہت زیادہ تمام حلقوں کے حوالے سے خان صاحب بڑا کنسر تھے ورکرز کو آئی لیف کے لوگوں کو تمام جو بکلاہ ہیں اس کے علاوہ پارٹی لیڈرشیپ جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہے ہیں تمام کے لئے خان صاحب نے پورا میرٹ دیکھتے ہوئے خان صاحب نے کہا کہ سب کو انشاءاللہ پورا حق دیے جائے مرٹی لیف کے لئے جو جو چوش صاحب نے ایک بات کی تھی کہ خان صاحب جو ہے وہ انتر رو پڑے تو اس کے حوالے سے میں ضرور کمٹ کرنا چاہوں گا کہ ایسی جو فیک قبریں ہیں ان سے تردید تمام خبروں کی ہم تردید کرتے ہیں اور جو سینئر صاحب ہی ہیں ان کا حق نہیں بنتا کہ کہیں سے کوئی بات سنتا ہے تو اس کے اوپر جا کر انہیں کہہ دے میں نے آج خان صاحب سے پوچھا تو وہ ہنسنے لگ پڑے تو میں اس کے اوپر آپ کو ضرور ایک جواب دینا چاہوں گا کہ اگر وہ جو ہے گھبرا گئے ہوتے یا اگر انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر تنگ ہو گئے ہوتے تو وہ ڈیل کر کے لندن چلے جاتے یا کئی اور چلے جاتے یا جل سے باہر آ جاتے آپ نے دیکھا کہ کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے اور اس حوام جو ہے اس کی خاطر کھڑا ہے اس ملک کی خودداری کی خاطر کھڑا ہے اس ملک کو آزاد کرانے کی خاطر کھڑا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آٹھ فروری کو پاکستان طریقہ انصاف کی جو ہے وہ جیت ہوگی تمام حلقوں میں ان کا دیکھیں گے آپ حال کیا ہوگا ان کی زمانتیں جو ہیں وہ ضبط ہوں گے اور میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو خان صاحب نے مجھے سپیشلی کہا کہ آپ نے جا کر لازمی بتانی ہے خان صاحب نے مجھے کہا کہ یہ جو نواز شریف ہے اس کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اس کام کرنے کے بعد جو اس نے کیا ہے وہ کام کیا ہے کہ اگر یہ ایک پروسس فالو کرتا کہ خود کو سریڈر کرتا وہاں پر جاتا اور جیل میں جو ہے وہاں سے اپنی بیل کے لیے موگ کرتا ایک طریقہ کار کرتا تو وہ ایک پروسس ہوتا لیکن جس طریقے سے یہ آیا ہے جس طریقے سے اس کو پروٹرکول دیا گیا ہے جس طریقے سے اس کو بیل ملی ہے جس طریقے سے اس کو سہولتکاری کی گئی ہے اس نے اپنا جنازہ جو ہے وہ خود ہی نکال دی جو ہے چوئی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ خان صاحب جو ہے وہ انتر رو پڑے تو اس کے حوالے سے میں ضرور کمٹ کرنا چاہوں گا کہ ایسی جو فیک قبریں ہیں ان سے تردید ان کو تمام خبروں کی ہم تردید کرتے ہیں اور جو سینئر صحافی ہیں ان کا حق نہیں بنتا کہ کہیں سے کوئی بات سنتا ہے تو اس کے اوپر جا کر انہیں کہہ دے میں نے آج خان صاحب سے پوچھا تو وہ ہسنے لگ پڑے تو میں اس کے اوپر آپ کو ضرور ایک جواب دینا چاہوں گا کہ اگر وہ جو ہے گھبرا گئے ہوتے یا اگر انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر تنگ ہو گئے ہوتے تو وہ ڈیل کر کے لندن چلے جاتے یا کئی اور چلے جاتے یا جل سے باہر آ جاتے آپ نے دیکھا کہ کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے اور اس حوام جو ہے اس کی خاطر کھڑا ہے اس ملک کی خودداری کی خاطر کھڑا ہے اس ملک کو آزاد کرانے کی خاطر کھڑا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آٹھ فروری کو پاکستان طریقہ انصاف کی جو ہے وہ جیت ہوگی تمام حلقوں میں ان کا دیکھیں کہ آپ حال کیا ہوگا ان کی زمانتیں جو ہیں وہ ضبط ہوں گے اور میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو خان صاحب نے مجھے سپیشلی کہا کہ آپ نے جا کر لازمی بتانی ہے خان صاحب نے مجھے کہا کہ یہ جو نواز شریف ہے اس کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اس کام کرنے کے بعد جو اس نے کیا ہے وہ کام کیا ہے کہ اگر یہ ایک پروسس سالو کرتا کہ خود کو سریڈر کرتا وہاں پر جاتا اور جیل میں جو ہے وہاں سے اپنی بیل کے لیے موک کرتا ایک طریقہ کار کرتا تو وہ ایک پروسس ہوتا لیکن جس طریقے سے یہ آیا ہے جس طریقے سے اس کو پروٹکول دیا گیا ہے جس طریقے سے اس کو بیل ملی ہے جس طریقے سے اس کو سہولتکاری کی گئی ہے اس نے اپنا جنازہ جو ہے وہ خود ہی نکال دی